بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام محمد مشتاق ہے تو آج ہم پی ام اے لانگ کورس کے سلیب بس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور ٹیسٹ پیٹرن کے بارے میں کالفکیشن کے آئے ایج لیمٹ کے آئے اور اکایڈمک سلیب بس کے آئے تو کافی بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اکایڈمک سلیب بس میں کون کون سے سبجکٹ ہوتے ہیں اور کیسے ان کو تیاری کرنی ہے تو اس کے حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے اس میں سارا کچھ ہم بتائیں گے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو پی اے میں لانگ کورس کی جو ہے نا سیٹس وہ انعوس ہو چکی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ پسچیس مارس سے ان کی ریجسٹریشن سٹارٹ ہو جائے گی اس میں ہم نے وارس اپ گروپ بنایا ہے اس میں ہم وارس اپ گروپ پر آپ کو آن لین کلاسز دیں گے تیک ہے جو کردانہ کلاسز ہوں گی اس میں ہم کمپلیٹ وربل ٹیسٹ کی پریپریشن کروائیں گے نان وربل ٹیسٹ کی پریپریشن کروائیں گے اکاڈمک ٹیسٹ کی پریپریشن کروائیں گے ٹھیک ہے ڈلیو آن لین کلاسز ہوں گی ٹھیک ہے آپ کو کمپلیٹ نوٹس بھی پروائیڈ کیے جائیں گے اپنے وہ یاد کرنے ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کا ہنڈر پرسنٹ میں کہتا ہوں آپ کا ٹیسٹ پاس ہوگا اور ادھر میں یوٹیوب پر چینل پر آپ کو اکیڈمک کے حوالے سے ایسی کوششن اپلوڈ کروں گا جو کہ آپ کے ہنڈر پرسنٹ گرنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں آپ کے اکیڈمک کبھی بھی فیل نہیں ہوگا آپ کا پاس ہو جائے گا اور اس کے بعد کمپلیٹ وربر اور نان وربر کے حوالے سے بھی ایک دو ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ آپ لوگوں نے لازمی دیکھنی ہوگی جو کہ آپ کی ٹیسٹ میں کمیابی کے لیے بہت زیادہ فیدہ مان دوں گی ٹھیک ہے تو میرے ورسپ پر آپ کانٹیک کر سکتے ہیں نیچے میں گروپ کا لنک بھی دسکریپشن میں دے دوں گا تو اس میں آپ جا کر جوئن کر سکتے ہیں ورسپ گروپ کو تو چلتے ہیں ہم نیکسٹ پروسیجر کی طرف پی ایم ای لانگ کورس جو ہے یہ سال میں دو بار آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ صرف اس میں بوائز گرلز اس میں بوائز اپلائی کر سکتی ہیں لیکن گرلز اپلائی نہیں کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اس میں صرف بوائز ہی اپلائی کر سکتی ہیں جو کہ سیکنڈ لیفٹنینٹ کی پوسٹ ہے ٹھیک ہے پی ایم ای لانگ کورس کی ابھی جو کورس آیا یہ ایک سو چون ہے اس سے پہلے ایک سو ترپن تھا ٹھیک ہے یہ سال میں دو بار آتا ہے اکتوبر اور نومبر میں آتا ہے مارچ اور اپلین میں آتا ہے ابھی مارچ ہے تو مارچ میں آ گئی ہیں سیٹس ٹھیک ہے تو پچی مارچ سے انسی اللہ اس کی ریجسٹریشن سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کی کوالفکیشن آجائے اینہ وہ انٹر ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور انٹر آپ کی کون کون سی آپ کی ایف ای سی ہو سکتی ہے ایف ای سی والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایف ای والے بھی کر سکتے ہیں ای سی ایس والے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایف ای آئی ٹی والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کے جو ہے نا ففٹی فائی پرسنٹ آپ کے مارکس ہونے لازمی ہیں اگر آپ نے فسٹیئر کے پیپر دیے ہوئے ہیں تو اس میں آپ کے سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اور کالج کی طرف سے آپ نے ہوپ سٹسکیٹ لے لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے ابھی میں ذرا آپ نے پیپر دینے ہیں سیکنڈ یئر کے اور ریزالٹ اب بھی اب بھی تو سیکنڈ یئر کے میرے ساتھ سے پیپر شروع ہونے ہے تو آپ میرے ساتھ سے آپ اپلائی بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو آپ نے پیپر بھی بھی نہیں دیئے اگر آپ کے پھر بھی یہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا ہوف کالج کی طرف سے ہوف سٹسکیٹ لے لینا ہے ٹھیک ہے اور سکٹی پرسنٹ آپ کے فسٹیئر میں ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں نیکسٹ کوالفکیشن اور ایج لیمٹ کے بارے میں کوالفکیشن تو میں آپ لوگوں کو پیچھے بتا چکا ہوں اس میں آپ کی انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے ٹویلز یئر آپ کی ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کی ایج جو ہے وہ سیونٹین سے ٹوینٹی فار ٹوینٹی ٹو جئر ہونی چاہیے تو اس میں یہ ہے کہ اگر اس میں وہ نا آپ کو ویب سیٹ پر جب کریٹیریا آئے گا تو اس میں وہ تین منٹ کی آپ کو ریلیکشن دیتے ہیں چاہے آپ کی تین منٹ کم ہے یا تین منٹ زیادہ ہے تو اب اگر آپ کی ایج ہے سولہ سال ٹھیک ہے اب بھی آپ کی ایج ہے سولہ سال اور نائن منٹ اب ہی آپ کی ایج بن رہی ہے تو اس میں ہم تین منٹ ایڈ کریں تو ہمارے پاس اپریل کے بعد آہ مائی اور جون جون تک آپ کی جو ہے نا ایج ہونی چاہیے مطلب آپ کی ستارہ سال بننی چاہیے اگر آپ کی سولہ سال آٹھ منٹ ہے تو پھر بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آٹھ منٹ ہے تو اس کے بعد اگر آپ کی ایج ہے بائیس سال اب ابھی بائیس سال ہے بن رہی ہے اپریل تک اور اس کے یہ ہے کہ اپریل مای اور جون جون تک آپ کی ایج جو ہے نا وہ 22 سال 3 منت بننی چاہیے ٹھیک ہے 3 منت ایڈ کرنی ہے اگر آپ کی 22 سال 1 منت ہے تو پھر آپ اپلائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس میں آپ کو کوئی ریعت نہیں دی جائے گی اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا ہائٹ آ جاتی ہے تو ہائٹ آپ کی 5 فوڈ 4 انچ ہونی چاہیے 5 فوڈ 4 انچ اور جو سنٹی میٹر میں بنتی ہے 162 شریف 5 سنٹی میٹر بنتی ہے اگر آپ کی 162 سنٹی میٹر بھی ہے تو آپ کو ریجیکٹ کر دیے جائے گا ٹھیک ہے اس میں کوئی آپ کو ریعت نہیں دی جاتی ٹھیک ہے ہائٹ میں آپ کو بالکل ریلیکشن نہیں دی جاتی آپ کی 162 شریف 5 سنٹی میٹر ہونا لازمی ہے ہائٹ ٹھیک ہے تو نیکسٹ چلتے ہیں ہم سلیبس کی طرف ٹیسٹ پیٹرن کی طرف اس میں ہمارے پاس ہو جو ٹیسٹ آ جاتا ہے کون کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہ یہ ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے فاسٹ آف والا آپ کا وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے جو کی ایٹی فور ایم سیکیوز ہوتے ہیں اور اس کے لیے تیس منٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ فیفٹی پرسنٹ آپ کے والا پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ بل فارد آپ اس میں نہ فیل ہو جاتی ہیں وربل انٹیلیجنس بھی تو پھر بھی آپ فیل نہیں ہوگے آپ کا جو ہے نان وربل کا پورشن کھل جائے گا ٹھیک ہے پھر نان وربل کے تونوں میں یہ دونوں میں آپ کے مارکس ہونے چاہیے یہ توتل ایم سیکیوز بنتے ہیں ایک سو اٹھالیس ٹھیک ہے اس کا ہاف ہوتا ہے سیونٹی فور بنے گا ٹھیک ہے تو سیونٹی فور مارکس آپ کے ہونے چاہیے ٹھیک ہے سیونٹی فور پر سنٹ ٹھیک ہے تو سیونٹی فور پرسنٹ آپ کے مارکس بنیں گے تو تب بھی آپ کو سیونٹی فور مطرح ایم سیکیوز آپ کے ٹھیک ہونی چاہیے دونوں میں سے ٹھیک ہے اگر آپ کا وربل انٹریجنس فیل ہو جاتا ہے پھر بھی آپ فیل نہیں ہوگے آپ کا نون وربل جو نا پورشن وہ کھل جائے گا ٹھیک ہے وہ اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جب آپ کا یہ پاس ہوتا ہے تو آپ کو کاریجلیشن نہیں آتا آپ کو ڈریک اکیڈمک کا ایک پورشن آ جائے گا ٹھیک ہے اس میں اکیڈ ٹھیک ہے پچاس ہم سیکیوز ہوں گے تیس منٹ ہوں گے ٹھیک ہے اس میں کون کون سے سلیبس ہوتے ہیں تو یہ بھی میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے سلیبس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پاس کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے بہت ہی اسان ہوتا ہے اتنا بس جو بندہ پڑھ لے نا بس تھوڑی سی تیاری آپ کو کرنی پڑے گی باقی آپ انشاءاللہ پاس کر لیں گے تو چلتے ہیں نیکسٹ مارے پاس اکیڈمک سلیبس آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اکیڈمک سلیبس میں کون کون سے سبجیکٹ آ جاتی ہیں فرسٹ آف آل آپ کی جنرل نالج پھر اس کے بعد اسلامک سٹڈی پھر اس کے بعد انگلیج پھر اس کے بعد میت ٹھیک ہے میت بھی ہوتی ہے تھوڑے بہت کوئسہ لیں پوائیٹی فائیو آپ کے ام سیکیوز ہوتے ہیں وہ جنرل نالج کے فیفٹین آپ ہوتے ہیں اسلامک سٹڈی کے انگلیج کے ہوتے ہیں پانچ اور پانچ میت کے کرلیں تو یہ ٹوٹل بنتے ہیں پچاس ام سیکیوز ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ وہ آگے پیچھے ہو س سکتا ہے آپ کے پندرہ یہ اس میں ام سیکیوز دے دے انگلیج میں اور پندرہ دے دے اس میں جنرل نالج میں تو یہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے اس میں کوئی نہیں ہے لیکن زیادہ جو چلتا آیا ہے اب ہی تک تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹل بنتے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں وہ جنرل نالج کے ہوتے ہیں اور اسلامک سٹڈی کے پندرہ اور پانچ انگلیج کے پانچ میت کے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں ایک اور بات ہے ایک اور بات ہے کہ جنرل نالج میں کون کون سے کوئشن ہوں گے جنرل نالج میں آپ کے آپ پاک سٹڈی آگے پاکستان کے حوالے سے کرانٹ افیر کے حوالے سے اور مغلے دور حکومت یا اس طرح کے جو پیچھے حکومتیں چلتے رہowe ہیں آپ نے پاک سٹڈی میں پڑھا ہوگا نائنھ اور ٹائنھ میں اس کے حوالے سے آئیں گے قیدی اعظم کے حوالے سے الہنگ بار کے حوالے سے اور جو جنرل ہیں پاکستان میں جو جنرل بنے تھے ان کے حوالے سے اس کے بعد اس کے بعد آپ کا یہ اس کے حوالے سے آ گیا کیا نعم کہتے ہیں جو مارشلہ لگے تھے پاکستان میں کس کس نے مارشلہ لگایا تھا تو جنگوں کے بارے میں آ سکتے ہیں ورلڈ نالج آ سکتا ہے آپ کے پاس اسلامک سٹیڈی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کے بارے میں تو یہ سارا کوئی حجری وغیرہ یہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے اور انگلیش اور میت کا ہے میں آگے آپ کو بتاتا ہوں انگلیش میں آپ کے جو کون کون سی چیزیں آپ نے پریپریک کرنی اچھے سے انگلیش میں آپ کی سننم آپ کی سننم میں آپ کو آنے چاہیے یہ مست ہے آپ کو آنے چاہیے پریپوزیشن ہو گئی تو پریپوزیشن کے والے سے میں آپ کو کچھ پیچ سینڈ کروں گا یہ آپ لوگ لیں دیکھ لینے ہیں انشاءاللہ آپ کی پریپوزیشن کلیر ہو جائیں اس کے بعد ٹینس آ جاتے ہیں تو ٹینس کے والے سے آپ کو پتہ ہے کہ ٹینس کون کون سی ہیں یہ سارے ٹینس آپ کو آنے چاہیے اس کے بعد پارٹس آف سپیچ جس میں کنجنکشن ناؤن پرو ناؤن یہ سارے کچھ آ جاتی ہیں کنڈیشنل سن ٹینس ٹھیک ہے یہ بھی ایکٹیو آئی پیسیو آئی تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے پریپیر کرنی ہیں زیادہ تر فوکس جو کرنا ہے آپ لوگوں نے وہ زیادہ اپنے اسلامیک سٹیڈی اور جنرل نالج پر زیادہ کرنے ہیں کیونکہ آپ کی جو پاسنگ مارس ہیں اس میں زیادہ آ جائیں گے لیکن آپ نے پاسنگ نہیں کرنی آپ لوگوں نے ایزا میریٹ پر آنا ہے تو اچھے طریقے سے سب چیزوں کو آپ نے کور کرنا پڑے گا انشاءاللہ ہم آپ کو کلاسز وغیرہ میں سارا کچھ کروائیں گے انشاءاللہ آپ کا ہنٹر پرسن میں کہتا ہوں آپ کا ٹیسٹ پاس ہوگا میں آپ کو ادھر یوٹیوب چینل پر ایسے کوئسن دوں گا جو کہ میں ہنٹر پرسن گرنٹی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ٹیسٹ اکاڈمک فیل نہیں ہوگا اور انشاءاللہ آپ کا انٹریجنس بھی آپ کو اس طرح سمجھاؤں گا کہ آپ کا انٹریجنس بھی کبھی فیل نہیں ہوگا وربل اور نان وربل تو چلتے ہیں نیکسٹ میت سلیبس پر میرے پاس میت کا جو سلیبس آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں ڈیفینیشن جو نا ڈیفینیشن اینڈ پر پڑی ہوئی ہے بک کے اینڈ پر جو ڈیفینیشن ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہے ٹھیک ہے فرسٹ ایئر کی فرسٹ ایئر کی وہ تو نہ دیکھیں تو خیر کوئی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو نا میٹر کی ڈیفینیشن ہوتی ہیں بک میں تو وہ دیکھ لی ہے ٹھیک ہے اور جو اب دیکھیں اس میں نا نون میڈیکل والے ہوتے ہیں ایک تو ٹھیک ہے نون میڈیکل والے ایک ہوتے ہیں میڈیکل سٹوڈنٹ ٹھیک ہے جو نے ایفے سی آہ پری میڈیکل کے ساتھ کی ہوئی ہے اور اس کے بعد ایفے والے ہیں اور آئی سی ایس والے آئی سی ایس والے ہوں میں بھی میت ہوتی ہے چھتے نان میڈیکل والوں میں بھی میت میرے ساتھ سے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آہ دیکھیں یہ ان سب کے اندر یہ نہیں ہے کہ آہ اگر جو میڈیکل کا سٹوڈنٹ ہے تو اس کے لیے میت نہیں آئے گی نہیں میت آئے گی میت لازمی ہے ہے وہ تو لازمی ہے پرفیکٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیریویٹیو انٹرجیشن میٹرکس سیکشنل جمیٹری ٹیشنل لگریتم ٹھیک ہے تو آگے دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں اس میں پھر یہ آجاتے ہیں پرسنٹیج ٹھیک ہے ففٹی پرسنٹ کا ہنٹر پرسنٹ کیا ہوگا ایوریج والے پروپورشنل پرمیشن ایکویشن بیسک فرمولہ اور اس کے بعد وہ ایورٹا والے بھی آتے ہیں ایورٹا والے بھی ہیں ایورٹا والے بھی آتے ہیں تو یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھنی ہے تو یہ ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس میں فزیکس اس میں جو اس لے بس آ جاتے ہیں فزیکس کیمسٹری اور اور بائیو یہ سبجیکٹ بلکل نہیں ہوتے ٹھیک ہے ان میں سے کوئی کوئی کوئیسن بھی نہیں آتا کبھی کبار یہ ہے کہ ایک کوئیسن آ جائے فزیک کا کبھی کبار لیکن آتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے لازمی مطلب اس کو بالکل کیمسٹری فزیکس اور اس کو بائیو کو بالکل نہیں دیکھنا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو پچیس مارس کے بعد آپ کو کلاس سٹارٹ کروائیں گے اور ادھر آپ لوگوں کو یوٹیوب چینلل پہ بھی آپ کو لیکچر وغیرہ ملیں گے ٹھیک ہے اکیڈمیک کے حوالے سے اور وربل انٹریجس اور نان وربل کے حوالے سے تو اللہ حافظ نظر doctoral